اسلام علیکم ڈیئر ایسیڈنٹس آپ دیکھ رہے ہیں سیدھل ایک انوی اور حاضر ہیں کلاس ٹویلت کے نیو لیکچر کے ساتھ ہومیو اسٹیس کا جو لیکچر ہے ہمارے پاس وہ ہے ایکسکریشن تو اس سے فورت لیکچر کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں اس سے قبل ہم تین لیکچرز ڈیٹیل کے ساتھ دونا چکے ہیں جن میں ٹاپکس کو کافی زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپرینن کیا گیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اور ہماری کوشش سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو ایک چیز آپ یہ کر سکتے ہیں مجھے سپورٹ کرنے کے لیے کہ اس ویڈیو کے لنک کو آپ اپنے اسٹریس پر رکھیں تاکہ زیادہ اسٹیونرز کو فائدہ ہو سکے اور میرے جو ویڈیو ہے اس کی انگیشمنٹ یعنی اس کے ویوز جو ہیں وہ بھی زیادہ بہتر ہو سکے تو آئیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر ہم ایکسکریریشن کا ذکر کریں تو پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن کا ذکر کریں گے کہ ایکسکریریشن کیا ہوتا ہے تو ڈیفنیشن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایکسکریریشن ہے ایک ایسا پروسس ہے جس کے ذریعے سے اورگنزم اپنا میٹابولک ویسٹ اپنی بوڈی میں سے ریموو کرتے ہیں ہمارے پاس جب رییکشنز ہوتے ہیں کئی سارے بائیو کیمیکل رییکشنز ہماری بوڈی میں ہوتے ہیں چیز ہماری بوڈی کو نہیں چاہیے وہ ہمارا میٹابولک ویسٹ ہوگا اور سے ریموو کرنے کا جو پروسس ہوگا وہ ہمارے پاس ایکسکریریشن ہوگا آپ کو سمپل ہی معلوم ہے ہمارے پاس ایک پروسس ہوتا ہے ریسپاریشن کا جس میں فوڈ اوکسیجن کی آنے پر ٹوٹتا ہے فوڈ کے ٹوٹنے کے ساتھ جو چیز ویسٹ پروڈکٹ پر بنتی ہے وہ تیہ کاربن ڈائوکسائد اور ہم کاربن ڈائوکسائد کو ریموو کر دیتے ہیں تو ہماری بوڈی میں سے ویسٹ پروڈکٹ کا نکلنا یہ دراصل پروسس ہے ہمارے پاس ایکسکریریشن کا اب اس کا فائدہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جو مین فائدہ ہے ایکسکریریشن کا وہ ہوتا ہے ہماری بوڈی میں جو خراب ٹوکزک زہریلہ مٹیریل ہے جو ہماری بوڈی کو نقصان پہنچا سکتا ہے وہ نکل جائے یہ جو ہے ضروری بنیادی فائدہ ہوتا ہے بنیادی مقصد ہوتا ہے لیکن اگر ہم کچھ اور باتیں کریں تو یہ آسمارٹک پریشر کو مینٹین کرتا ہے آسمارٹک پریشر کا مطلب یہ ہے کہ وارٹر کا کتنا امان موجود ہے اور وہ وارٹر کتنا زیادہ بیلنس لگا رہا ہے اگر بہت زیادہ امان میں وارٹر موجود ہے تو اسے بھی ریموو کیا جائے گا اس کے علاوہ دوسری چیز جو کی جاتی ہے وہ آئینز اور وارٹر کے بیلنس کا بھی معاملہ ہوتا ہے یعنی ہماری بوڈی جب پسین آو اگرہ نکال نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وارٹر اور جو ہمارے پاس آئینز ہیں یہ بھی ہماری بوڈی سے ریموو ہو رہے ہیں تو ان کو مینٹین کرنے کے لیے بھی یہ پروسس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ہماری بوڈی میں ایسیڈ بیس کو بھی مینٹین کیا جاتا ہے اسی ایکسکینشن کے ذرے سے ایسیڈ بیس کس طرح سے مینٹین ہوگا آگے ہم دیکھیں گے جب ہم امونیا کو ذکر کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ کیسے پی ایش کو مینٹین کیا جاتا ہے اس ایکسکینشن کے ذرے سے اب اگر ہم بات کریں گے کہ کون سے پروڈکٹ ایکسکینشن کے نتیجے میں نکلتے ہیں تو جو میٹابولک ویسٹ ہوتے ہیں اس پر کئی سارے کمپاؤنڈ ہو سکتے ہیں کاربن ڈائوکسڈ جو کہ ہمارے لنگس میں سے ہی ریمو ہوگا جب ہم بریدنگ کرتے ہیں کچھ نائٹروجینس ویسٹ ہمارے پاس بنتے ہیں نائٹروجینس ویسٹ کا مطلب ہے کہ نائٹروجین والے کمپاؤنڈ ایسے کمپاؤنڈ جن میں نائٹروجین شامل ہوتا ہے اب نائٹروجین والے کمپاؤنڈ کون سے ہیں جسے ہمارے پاس ہے امونیا یوریا یوری کے سر یہ نائٹروجین والے کمپاؤنڈ ہیں اور یہ نیٹروجین والے کمپاؤنڈ جو ہیں انہیں کے ساتھ کچھ سالٹ بھی ہو سکتے جو ہماری بوڈی میں سے نکلیں گے اب یہ جو چیزیں نیٹروجینس کمپاؤنڈ اور سالٹ ہیں یہ کس طرح سے ریمو ہو رہے ہیں یعنی امونیا یوریا یوری کے سر یہ نیٹروجینس کمپاؤنڈ اور کچھ سالٹ یہ کس طرح سے ریمو ہو رہے ہیں تو یہ ہماری کڈنی میں سے ریمو ہوں گے کڈنی میں سے جب یہ ویسٹ پروڈکٹ ریمو ہوں گے تو یورین کا حصہ بن کر یہ ہماری بوڈی میں سے ریمو ہو سکتے ہیں یا پھر یہ ہمارے پسینے میں سے نکل سکتے ہیں اور پسینہ ہماری اسکن میں سے جائے گا تو ہماری بوڈی میں سے اسکن کے ذریعے سے کڈنی کے ذریعے سے اور لنگز کے ذریعے سے یہ چیزیں جا رہے ہیں تو ہمارے ایکسکریٹری آرگن یہ تین کہہ رہائیں گے لنگز، کڈنیز، یہاں پھر اسکن لنگز کاربن ڈائوکسائیڈ کو نکال رہی ہے کڈنیز جو ہے یورین کو نکال رہی جس کے لئے یوریک ایسٹ یوریا اور کچھ سالس اور وارٹر کا اماؤٹ موجود ہوگا اسکین میں سے بھی اسی طرح سے یوریا یوریک ایسٹ اور کچھ سالٹ کا اماؤٹ اور وارٹر کے ساتھ موجود ہوگا جو ہماری بڈی میں پسینے کی صورت میں چلا جائے گا اب ہم ذکر کر رہے ہیں ریلیشنشپ بیٹوین ایکسکریٹری پروڈکس ایکسکریٹری پروڈکٹ اور ہیبیٹیٹ کا آپس میں کس طرح سے تعلق ہے یعنی کہ جگہ کا ایکسکریٹری پروڈکٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے یعنی ایک اورگنزم جس جگہ پہ رہ رہا ہے وہاں وہ الگ طرح کا پروڈکٹ ریمو کر رہا ہے ایکسکریٹری پروڈکٹ اس کا ڈفر کرتا ہے پانی والے انوارمنٹ سے زمین والے جاندر کا ایکسکریٹری پروڈکٹ پانی والے جانور سے الگ ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کیوں اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے کہا کہ انیمالز کے اندر نائٹریجنس ویسٹ پروڈکٹ بنتے ہیں اور وہ ان کی بوڈی میں سے ریمو بھی ہوتے ہیں اب یہ جو نائٹریجنس ویسٹ بن رہے ہیں ان کی جو قسمیں ہیں امونیا یوریا یوری کے سر اور ایک ہے کیرٹینن لیکن یہاں پر ہم لوگ میلی امونیا یوریا یوری کے سر کا ذکر کر رہے ہیں اب ان کے بارے میں اگر بات کریں تو ان کی تین چیزیں ہیں تین وجوہات ہیں جن کی ویسٹ پر یہ ہماری بوڈی میں سے ریمو ہوتے ہیں کون سی تین وجوہات ہیں کہ انیمال کونسا فٹ کھاتا ہے اگر انیمال ہر بھی وار ہے جو گھاس کھاتا ہے تو لازم بات ہے اس کی بوڈی کے اندر پروٹینز کم بنیں گے اور اگر اس کی بوڈی میں پروٹین کم بنیں گے ہر بھی وار میں تو نائٹریجنس ویسٹ سبسٹنس جو ہیں وہ اتنی زیادہ تازر میں نہیں ہوں گی لیکن اگر کانی وار انیمال ہے جو زیادہ گوشت وغیرہ کھا رہا ہے گوشت میں ہوگا پروٹین پروٹین برگڈاؤن ہو کر کے نائٹریجنس ویسٹ پروٹک دے گا تو جو کانی وار انیمال ہے اس کے اندر زیادہ نائٹریجنس ویسٹ بنے گا اور جو ہر بھی وار ہوگا اس کے اندر کم نائٹریجنس ویسٹ بنے گا دوسری جو مین وجہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وارٹر کا موجود ہونا اگر وارٹر زیادہ کوانٹریٹی کے اندر موجود ہے تو اورگنزم ایسے سبسٹنس کو پروڈیس کریں گے جو ایزلی وارٹر کے ساتھ مکس ہو جاتے ہیں اگر پانی زیادہ ہے تو پانی کے ساتھ جلدی مکس ہونے والے سبسٹنس ریموک کیے جائیں گے جسے کہ پانی میں رہنے والے امونیا کو ریز کرتے ہیں اور جو زمین پر موجود انیمال ہیں وہ اپنے جگہ کا تائین کرتے ہیں مثال کے طور پر زمین پر رہنے والے جاندار جو ہیں وہ یوریا اور یوری کے سر کو ریموک کرتے ہیں کیونکہ زمین پر پانی اتنا زیادہ موجود نہیں ہوتا تو وہاں پر وہ امونیا کو ریلیز نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ امونیا کو بہت زیادہ وارٹر چاہیے ہوتا ہے تو وارٹر اتنا زیادہ نہیں ہے تو وہ اپنی بوڈی میں یوریا یا یوری کے سر جسے کمپاؤنٹ ریموک کرا رہے ہوتے ہیں تو اکوارٹک اورگنزم بہت زیادہ پانی ہے تو پانی کی ہونے کی وجہ سے وہ امونیا کو گیس کی صورت میں ریموک کریں گے اور یوری کے سر اور یوریا یہ زمین ہی جانداروں کے اندر تیریسٹری اینیمس میں بنے گا کیونکہ وہ امونیا نہیں بنا سکتی اور امونیا کے لیے پانی بہت زیادہ امان چاہیے ہوگا اب ہم ان کو باری باری ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے امونیا کا یہاں نام لکھا ہوا ہے اور لکھا ہوا ہے ایکسکیریٹڈ بائی امونیوٹیلک وہ ارگنزمز جن کی باری میں سے امونیا نکلے گا انہیں ہم امونیوٹیلک کہتے ہیں یہ امونیا کیا ہوتی ہے یہ ہماری باری میں بننے والا ایک ٹوکزک گیس ہوتا ہے اور یہ کیسے بنے گا جب نائٹوجنس کمپاؤنڈ یعنی امائنویسٹ ہماری باری میں بریکڈاؤن ہوگا تو امائنویسٹ کے بریکڈاؤن ہونے کی صورت میں یہ امونیا بنے گا امائنویسٹ کی پاس آپ کو معلوم ہے امائنویسٹ کی پاس ایک امائنو گروپ ہوتا ہے جس کو ہم NH2 گروپ کہتے ہیں یہ NH2 امائنویسٹ میں سے نکلے گا امائنویسٹ سے نکلنے کا اس کا جو پروسس ہوگا وہ دی امائنیشن کہلوائے گا دی امائنیشن ہوگی امائنو گروپ نکلے گا امائنو گروپ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں دو ہائیڈجن موجود ہے ایک اورا ہیڈڈیجن اس کے ساتھ جوائن ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا امونیا این ایس تھری تو این ایس تھری جو ہے امونیا جو ہے امائن ایسر کی بریک ڈاؤن ہونے کے بعد بنتی ہے اور یہ اس کی پراپرٹیز کا ڈسکس کریں تو پانی کے اندر سولیبل ہوتی ہے بوڈی کے اندر بوڈی میں جو پانی ہے اس کے اندر سولیبل ہے اور اگر بوڈی میں یہ ڈیزول ہوگی تو بوڈی کی پی ایش کو بڑھا دے گی امونیا اگر پانی میں حل ہوتی ہے تو وہ پی ایش کو بڑھاتی ہے پی ایش کو یہ کس طرح سے بڑھائے گی آپ کو معلوم ہے کہ این ایس تھری ہے امونیا کا فارملہ جب وارٹر میں یہ ڈیزول ہوگی تو وارٹر کے پاس ایش پوزیٹیو اور او ایش نیگٹیوم کے آئنس ہوتے ہیں ایش پوزیٹیو کے آئنس امونیا کے ساتھ مل جائیں گے امونیا تو نیوٹرلائز ہو جائے گی امونیا تو ٹوکزیٹی اپنی لاز کر دے گی اور امونیم کے آئنس بن رہے ہیں لیکن او ایش نیگٹیوم کے آئنس جو ہیں وہ زیادہ بنیں گے او ایش نیگٹیوم کے آئنس کا بننے کا مقصد یہ ہے کہ بیسیٹی یعنی الکل آئن جو ہے وارٹر کی پی ہے جو ہے وہ اوپر ہوگی بیسیٹی زیادہ بنیں گی تو یہی بات آگے لکھو یہ کہ امونیا کو ٹوکزیٹی ختم کا نکلی پانی میں بہت زیادہ پانی چاہیے ہوتا ہے اور یہ کتنا پانی کا اماؤنٹ ہوگا جو امونیا کو نیوٹریفائے کرے گا ایک گرام امونیا کا پانٹسو میلی لیٹر وارٹر چاہیے ہوگا ایک گرام امونیا کو پانٹسو میلی لیٹر وارٹر چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھا لیٹر وارٹر کے در صرف ایک گرام بیزول کیا جائے تو وہ نیوٹریفائے ہوگا اب یہ بہت زیادہ اماؤنٹ ہے جو ہمارے تیرسٹیلر اینیمس افورد نہیں کر سکتے تو اسی لئے امونیا جو ہے یہ اکوارٹک اورگنزمز کے اندر اور گیسز کی صورت میں بنے گا گیسز ان کی بوڈی میں سے آسان اسے ڈیفیوز ہو سکتی ہیں باہر چلی جائیں گی اور اگر کچھ امونیا کا اماؤنٹ بچ گیا تو وہ اسے یوریا میکنور کا دیں گے اور یوریا یونین کے ذرے سے چلا جائے گا اب یہاں ہم امونیا کا ذکر کریں کہ امونیا جو ہے تیرسٹیلر یعنی زمینی ارگنزمز میں بھی بنتی ہے لیکن کیونکہ زمینی ارگنزمز کے پاس اتنا زیادہ پانی نہیں کہ وہ امونیا کو نیوٹرلائز کرنے میں ضائع کر دیں تو وہ امونیا کو ایک اور پروڈک یعنی کہ یوریا کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں اور سے پھر اپنی کیورین کے ذرے سے بوڈی کے باہر بھیج دیتے ہیں لاسٹ لائن کے اندر امونیا کی کچھ اور پروپرٹیز لکھی ہوئے ہیں کہ کیمیکل یہ الکلائن ہوتی ہے کوریسیو ہوتی ہے کوریسیو کا مرض ہے کہ امونیا کے ساتھ کوئی اور سبسنیس اگر رییکٹ کرے گا تو وہ اسے گلہ دے گی اسے ڈسٹرائی کر دے گی اور امونیا جو ہوتی ہے ایک لاگ گناہ مزید ٹوکزک ہوتا ہے یوریا کے مقابلے میں یعنی کہ یوریا کافی کم ٹوکزک ہوتا ہے امونیا کے مقابلے کے اندر تو اب ہم یوریا کا ذکر کرتے ہیں جسے ایکسکریٹ کرنے والے کو یوریو ٹیلک کہا جاتا ہے یوریا کا فارملہ کچھ ہمارے پاس اس طرح سے موجود ہوتا ہے یعنی کہ امائنو گروپ کے ساتھ کاربن ڈائیوکسیڈ کنیکٹڈ ہے اب یہ بھی نیٹوجن کنٹیننگ لیکوڈ ویسٹ ہوتا ہے جو کہ پروٹین کے بریکڈاؤن سے بنے گا یعنی کہ پہلے امونیا بنتا ہے پروٹین کے بریکڈاؤن سے اور پھر اس امونیا کے ساتھ ایک رییکشن ہوتا ہے جو لیور کے ذریعے سے ہوتا ہے اور پھر یہ یوریا بنائی جاتا ہے یوریا جس میں بنے گا وہ ہوں گی میمرز ایمفیبینز یعنی کہ پانی زمین دونوں جگہ پر رہنے والے اورگنزم اور کچھ فیشز یہاں فیشز سے مراد سمدر میں موجود کارٹیلی جینیس فیشز ہوتی ہیں جسے شارک اور ہمارے پاس اس کے اٹریز ہوگئے تو یہ جو ہی یوریا کو ریمو کرتی ہیں اور یہ یورین میں ریمو ہوگا اس یوریا کو کارب امائیڈ بھی کہا جاتا ہے جو کہ نہ ایسیڈک ہوتی ہے اور نہ ہی الکلائن ہوتی ہے اور پانی کے اندر بہت زیادہ سولیبل ہوتی ہے اگر ہم الکلائن کی بات کریں تو یہ سلائٹلی الکلائن ہوتی ہے اس کی پیش ساتھ سے لے کر کے نو تک کیس کی پیش ہو سکتی ہے تو یہ یوریا بنائی کے سناس جاتی ہے لیور کے اندر ایک پروسس ہوتا ہے یعنی کہ لیور جو ہی امونیا کو کاربن ڈائیکسائیڈ کے ساتھ ایکشن کرائے گا اور پھر کچھ بیچ میں دوسرے کمپاؤنٹس بنتے رہیں گے اور فائنل ہی ہمارے پاس یوریا بنائے گی تو یوریا کے بننے کے پروسس کو یوریا سائیکل یا اورین تھائن سائیکل کہا جاتا ہے یوریا کے بارے میں ایک اور بات لکھو ہے کہ یوریا نہ صرف ایک ویسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے بلکہ اس کا ایک اور کام ہوتا ہے وارٹر کی ری ایبزارپشن کے اندر یعنی کہ جب کڈنی کے اندر یورین پہنچتا ہے تو کڈنی میں جو نیفران کا ایک حصہ ہوتا ہے وہاں وارٹر کی ری ایبزارپشن کے اندر یوریا بھی اپنا ایک رول پلے کر رہا ہوتا ہے جس کو انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے اب ہم بات کرتے ہیں یوریکو ٹیلک کے بارے میں یعنی ایسے ارگنزم جو کہ یوریک ایسڈ کو اپنی بوڈی میں سے ریمو کرتے ہیں اب یہ یوریک ایسڈ بھی ایک نائٹوجینس کمپاؤنڈ ہے اور اسے ہم اوکزیڈیٹو میٹابولک پروڈک کہہ رہے ہیں اوکزیڈیٹو میٹابولک پروڈک کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بوڈی کے اندر کئی زیادہ اوکزیڈیشن کے ری ایکشن ہوتے ہیں اوکزیڈیشن یعنی کہ لوس آف الیکٹران والے ری ایکشن ہوتے ہیں اب یہ لوس آف الیکٹران والے ری ایکشن کہاں پر ہو رہے ہوتے ہیں یہ نیوکلیک ایسڈ کے اندر ہوتے ہیں اور نیوکلیک ایسڈ کے بھی پیورین کے اندر ہوتے ہیں نیوکلیک ایسڈ جو ہے اس کے تین حصے ہوتے ہیں ایک پینٹوز شگر دوسرا فاسفیٹ گروپ اور ایک پیورین ہوتا ہے اب پیورین ڈبل رنگ والا سٹرکچر ہوتا ہے اس پیورین کے اندر الیکٹران لوس ہوں گے اور نتیجے میں جو کیمیکل بنے گا وہ ہمارے پاس ہوگا یوریک ایسڈ یعنی یوریک ایسڈ امائنو ایسڈ میں سے نہیں بنایا جا رہا بلکہ یہ نیوکلیک ایسڈ میں سے بنایا جا رہا ہے اسٹرکچرز کا کس طرح سے ہوگا پیورین کے جیسا ہوگا اور یہ ویک ایسڈ ہوتا ہے اور پانی کے اندر اتنا زیادہ سولیبل نہیں ہوتا یعنی کہ زیادہ پانی کے اندر سولیبل یوریا اور امونیا ہے لیکن یہ پانی میں سولیبل نہیں ہے لیکن ہاں یہ امونیا سے وہ یوریا ہے یوریا کے بعد دوسرے نمبر پہ جو کم ٹاکزک ہے وہ ہے یوریک ایسر جو کہ دس ہزار گناہ کم ٹاکزک ہے امونیا سے اب ہم بات کریں کہ یوریکو ٹیلک کون ہے تو جو ریپٹائلز ہیں اور برز ہیں اور کچھ انسیکٹ ہیں جو پانی کو اپنی بوڈی میں بہت زیادہ بچانا چاہتے ہیں یہ ہمارے پاس یوریکو ٹیلک ہوں گے جن کو ہم یوریک ایسر سیکرٹ کرنے والے اورگنزم کہہ رہے ہیں اب یہ یوریک ایسر اگر بوڈی میں اسٹرول رہے گا تو اتنا زیادہ کوئی نقصان حام وغیرہ نہیں پہنچائے گا اب جو اورگنزم اس یوریک ایسر کو اپنی بوڈی میں سے ریمو کرتے ہیں تو یوریک ایسر جن ویسٹ کے اندر موجود ہوتا ہے وہ ویسٹ ان کا تھک پیسٹ لائک ہوتا ہے اور اس کے اندر وارٹر کا امونٹ کم موجود ہوتا ہے تو ان اورگنزم کو ایڈوانٹیج ملتا ہے کہ وہ اپنی بوڈی میں سے وارٹر کو بچا سکیں تو یوریک ایسر کو کم پانی چاہیے تو اسی لئے ان کی بوڈی میں سے یہ یوریک ایسر بھی پیسٹ کے طور پر یعنی کہ کم وارٹر والے مکشر کی طور پر ریمو ہو رہا ہوتا ہے اگر ہم انسانوں میں یوریک ایسر کی بات کریں تو پیشتر پسند یوریک ایسر وہ ہماری بوڈی میں کدمیز جو ہیں ریمو کرتی ہیں یورین کے ساتھ 75% یوریک ایسر چلا جاتا ہے یعنی کہ یوریک ایسر کا بہت زیادہ تعداد یورین کا حصہ بن جاتا ہے یورین کے اندر یوریا بھی ہوتا ہے اور یوریک ایسر بھی ہوتا ہے زیادہ تاہی ویسے یوریا ہوتا ہے لیکن مزید لکھا ہوا ہے کہ 25% ہماری انٹیسٹین میں سے جائے گا جب ہماری بوڈی میں سے کھانا سومال انٹیسٹین میں جاتا ہے تو کافی سارا کھانا جو ہے جو ڈائیسٹ ہو چکا ہوتا ہے وہ ہمارے بلڈ میں واپسی چلا جاتا ہے جو ڈائیسٹ نہیں وہ کھانا وہ لارڈ انٹیسٹین میں آتا ہے تاکہ وہاں سے ہماری بوڈی سے ریمو ہو جائے تو لارڈ انٹیسٹین کے لئے 25% یوریک ایسر کا امان بھی آتا ہے جو کہ پھر اسی لارڈ انٹیسٹین سے ہماری بوڈی میں باقی گند کے ساتھ جو ہے چلا جاتا ہے تو اس طرح سے ہماری بوڈی میں سے یوریک ایسٹ ڈیمو ہوتا ہے تو ڈائیسٹین آج کے لئے بس اتنا تھا نیکسٹ ٹوپی کا ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپی کا ذکر کریں گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹوپی کا ذکر کریں گے تو ہم بہت سارا کھار رکھیے گا السلام علیکم